ان کو ضرور نہیں ہے کسی نے ایک سوال کہ اگر کوشش تنہائی میں غصے میں آ کر طلاق کہہ کر قرآن کی خسم کھالے تو اس کا کیا کفارہ ہوں گا اگر کسی شخص نے تنہائی میں غصے میں آ کر طلاق دیتی تو طلاق تو ہو جائیں گی بہت سے لوگ یہ غلط فہم ہی ہوتے ہیں کہ اگر بیوی سامنے نہ ہو اور کسی نے طلاق نہ سنی ہو تو طلاق نہیں پڑتی یاد رہا کہ بیوی اگر سامنے نہ بھی ہو کوئی انسان بھی سامنے نہ ہو اور آپ نے کہہ دیا تجھے طلاق کہ وہ طلاق پڑ گئی بہت سے بار عورتیں کہتی ہمارے سامنے ہمارے شہر نے طلاق نہیں دی اس لئے ہم جو ہم طلاقوں نہیں مانتے وہ طلاق ہو جاتی ہے یاد رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون اپنے مائکے گئی تھی اور ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اسے طلاق دی اور کہا اسے گھر بھیج دو خبر میں نے طلاق دے دی اور وہاں طلاق بھیج دی گئی اور وہ طلاق مان لی گئی طلاق یاد رکھی کسی کے سامنے بولنا بھی ضرور نہیں اگر اکیلے میں بھی انہوں نے طلاق دیئے تو وہ طلاق پڑ گئی یاد رکھیے وہ ایک طلاق دی تو اگر ایک ہو گئی اور قرآن کی خسم کھا لی تو میں سمجھتا ہوں طلاق پر قرآن کی خسم کھانے کی ضرورت نہیں طلاق خود توڑنے کا اس میں خسم کیا کھانا کہ دوبارہ نہیں لاؤں گا خسم کیا تھی وہ وہ دیکھا جائیں گے خسم کیا تھی قرآن کی خسم کہ طلاق دیتا ہوں طلاق تو ویسی پڑ جائیں گی کسی خسم کھاؤں مت کھاؤں طلاق تو ویسی پڑ گئی تو لہٰذا طلاق وہ پڑ جائیں گی اور یہ غلط فہمی لوگوں میں ہوتی ہے کہ اکھیلے میں دی گئی طلاق نہیں پڑتی جب تک بیوی نہ سنیں یا اس کے رشداد یا گوہ نہ سنیں کوئی ضرورت نہیں کوئی انسان اگر طلاق دے دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آتا ہے روایت میں کہ یہ خاتون سے نکاح کیا اور جب اس کے قریب گئے تو اس نے کہا اعوذ باللہ منک میں پناہ مانگتی ہوں اللہ میں تجھ سے تو اللہ کے رسول نے کہا تو جا سکتی ہے اور وہی طلاق مانی گئے آپ کی تو جا سکتی ہے اتنا ہی کہا آپ نے لفظ ادنی کی طلاق آپ نے ٹھیک ہے تو اس سے پتا چلا اگر آدمی یہ نیت سے دل رکھے کہ جا تیرے ماں کے گھر کو اور نیت ہے کہ طلاق یہ بھی ہو جائیں گی اکیلے میں بولیں گا تو بھی ہو جائیں گی ایس ایم ایس بھیجیں گا تو بھی ہو جائیں گی ایمیل بھیجیں گا تو بھی ہو جائیں گی کال کر کے بولیں گا یہ سمجھیں اس بات کو لوگ سمجھتے نہیں بولتے ہیں وہ ہم نے موبائل پر تین بار طلاق دیئے اکیلے میں ایک بار طلاق دیئے چار بار دے دینا آپ نے اب تک اس کو نہیں بولے موبائل کی تو نہیں ہوتی ہے نا اس کی ہوں گی طلاق کسی بھی شکل میں ہو پیپر بلک کر بھیجی آپ نے وہ بھی ہو جائیں گی کسی کے ذریعے بولے بول دو سے جا کے وہ بھی ہو جائیں گی تو طلاق کے معاملے بہت سمجیدگی اختیار کیجئے اس کو مزاق کا موضوع ہم نہ سمجھیں